السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے بنگلہ دیش نے اسرائیل کو آئینہ دکھایا خبر تفصیل سے سننے بنگلہ دیش کے پاسپورٹ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اس کے شہریوں کو اسرائیل چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کی اجازت ہے کچھ دن پہلے پاسپورٹ کا ایس سسٹم شروع ہوا تو بنگلہ دیش کے پاسپورٹ سے یہ الفاظ ختم کر دئیے گئے تب اسرائیل اور اس کے حامی ملکوں نے لکھا کہ یہ اچھا قدم ہے اور اب اسرائیل اور بنگلہ دیش کے دنمیان اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں یہ بات چلی رہی تھی کہ چوبیس گھنٹے پہلے بنگلہ دیش سرکار نے وضاحت کر دی کہ نہیں بنگلہ دیش کے شہریوں پر سفری پابندی اب بھی جاری ہے کوئی بنگلہ دیشی اسرائیل نہیں جائے پائے گا پاسپورٹ سے یہ الفاظ اس لئے ہٹا گئے ہیں تاکہ بنگلہ دیش کا پاسپورٹ آلمی میار کا بن جائے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو اسرائیل جانے کی اجازت دے دی گئی ہے بنگلہ دیش کے سرکاری بیان میں کھا گیا ہے کہ اسرائیل کے سفر کرنے پر پابندی پوری طرح لاغو ہے کوئی بنگلہ دیشی اسرائیل نہیں جائے گا بتا دیں کہ بنگلہ دیش اقوام محتحدہ کے ان 18 ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کل ملا کر آج بنگلہ دیش کی وزیر آدم مہترمہ شیخ حسین واجد نے اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا ہے اور کہا کہ ہمارے شہری کبھی بھی اسرائیل نہیں جائیں گے یہ پابندی پوری طرح لاغو ہے برقرار ہے